مجھے بالکل پتہ ہے کہ جو آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد آپ اس پر ٹرولنگ بھی کریں گے میمز بھی بنائیں گے مزاگ بھی بنائیں گے لیکن ہم آپ سے بات کر کے رہیں گے آپ سے آج ہم ایک بہت مشہور شخصیت کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں جن کا نام ہے شاہد جا جو ہمارے کانسٹیبل ہیں جو شاہد ادھر دیکھے بتائیے گا کہ کیا حال ہے آپ کا اب ٹھیک ہو گیا تو پہلے جو ہے آپ نے دوائی لینی چھوڑ دی تھی کیا دوائی میڈیسن میں نے چھوڑ دی تھی طبیعت میں تیزی آنا شروع ہو گیا تھی غصہ زیادہ اپر ہو گیا تھا نیند کی کمی جو نیند نہیں آ رہی تھی اس کی وجہ جسم میں طاقت بڑھ گئی تھی طاقت بڑھنے کی وجہ سے تریٹمنٹ آپ نے مجھے طاقت کروایا تو میں دوبارہ سٹیبلچ ہو سکا ماشاءاللہ اب یہ بتائیے کہ آپ جو ہے دوائی اب انشاءاللہ لیتے رہیں گے دوائی انشاءاللہ میں ل لیتے رہیں گے اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں میرے ساتھ ان کی والدہ بیٹھی ہوئی ہے یہ بتائیے یہ کتنے سال جتنے بھی سال پہلے شروع ہوا اس کو چھوڑتے ہیں یہ بتائیے کہ اب اس کی حالت پہلے سے بہتر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلے سے کافی کی کتنے بچے ہیں اس کے اس کے چار بچے ہیں بڑا بیٹا جو ہے نا اس کا بڑا سال کا ہے اس کی بیٹی ہے جو وہ آٹھ سال کی ہے اس سے چھوٹا بیٹا اس کا جو ہے نا چھے سال کا ہے اس سے چھو تو جو بڑا بچہ ہے وہ سکول جا رہا ہے ہاں جی اچھا تو جب ہی ساری اپیسوڈ ہوئی تو اس پہ جو لوگ مزاق بناتے ہیں کوئی بات نہیں تو اس سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بندے کے لیے جس نے انٹرویو لیا جو بندے جو نے مزاق بنایا ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے ان بچوں پہ کیا اثر ہوا انہوں نے بہت غلط کیا ہے بچوں پہ بہت برا اثر پڑا ہے اور رشتہ داروں کی بھی باتوں پہ بہت برا اثر پڑا ہے تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ کا شکر ہے اب یہ کافی صحیح ہے پہلے سے اور انشاءاللہ اللہ دیوائیس کی ایڈجیسٹ ہو گئی یہ ٹھیک ہو جائے گا اب آپ کو بہت ہی ایک نیک مسیحہ سے ملوانا ہے وہ اپنے ڈیوٹی تو کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کو منٹل ہیلتھ کے بارے میں بتائیں گے تاکہ اگر آپ کے بھیکمے میں آپ کے خاندان میں کوئی ایسے شخص موجود ہے تو آپ اس کا علاج پوسیبل ہے ممکن ہے یہ سمجھ لیں اور انشاءاللہ اللہ نہ ایسے اشخاص کو نوکری سے نکالنے کی ضرورت ہے نہ ان کو معاشرے سے دور کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ سے ہم ان کو انشاءاللہ اللہ لے کے ساتھ چلیں گے اور پولیس میں ہم نے اس کے لئے تحفظ مرکز بنائے ہیں تحفظ مرکز تاکہ پہنچا دیجئے ہر ظلے میں موجود ہے تحفظ مرکز وہاں سے اپنا کام خود کر لے گا اس کے سلسلے میں بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے اویرنیس کیسے ہو سکتی ہے مجھے موقع میں لخشکس بھی دیکھ میں اس کے بارے میں بات کر سکوں تو اس طرح کی کئی بیماریاں زینی ہوتی جس کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور نہیں پتہ لگتا لیکن جیسے سٹریس آتا ہے اس کے بعد وہ بیماری سرفس پہ آ جاتی ہے اور بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ دوائیاں لے کے چل رہے ہوتے ہیں لیکن سٹیگما کی وجہ سے وہ چیز کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے وہ بتا نہیں سکتے کیونکہ ہمارے ہاں سکائٹری کے ڈاکٹر کے پاس یا پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ایک ٹیبو سمجھ جاتا ہے میری کچھ عرصہ باہر بھی گزرائے ویسٹ میں تو میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں پہ آپ کا سٹوڈنٹ کاؤنسلنگ سے لے کے آپ کی یونیورسٹری میں ساری جگہ پہ کاؤنسلز موجود ہوتے ہیں اور وہاں پہ بیہیوئر کو ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے سو اس وقت اس چیز کا مقصد ہے انٹرویو کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ ہر پروفیشن میں موجود ہیں اگر یہ ایک ایڈنٹیفائی ہوگے تو پلیز کسی پروفیشن کو پینلائز مت کیجئے بی اٹھ ڈاکٹر میڈیکل پروفیشن پولیس اور انیٹھنگ ہر طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں بیماری ہے بیماری ہر انسان میں ہو سکتی ہے ہر انسان ہی ہر پروفیشن کا حصہ ہے بہتر ہے اگر آپ پوزیٹیف کچھ کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو آئیں ان لوگوں کا ہاتھ پکڑیں ان کو تحفظ مارکس لے کے جائیں اور ان کے ٹویٹمنٹ میں اس کا ہیلپ کریں اور سوشل میڈیا ایک ایسا ویپن بن گیا ہوئے کہ جس طرح آپ جو اس کو پوش کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں بہتر ہے کہ اس میں آپ ایکسپرٹ ہیلپ سیکھ کریں سو اس چیز کو آپ ریالائز کیے کہ منٹل ہیلپ کی امپورٹنس دیکھیں کہ سویسائل ریٹ ہمارے ہر چالیس سیکنڈ میں ایک سویسائیڈ ہو رہی ہے تو دوک صاحب یہ سویسائیڈ یہ ہو رہی ہے اور یہ منٹل ہیلپ یہ ایوائیڈبل ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو منٹل ہیلپ سویسائیڈ ہم نے یہاں تک کہایا پولیس والوں نے کہ اگر آپ کے گھر میں راشن ختم ہو گیا ہے تو سویسائیڈ کرنے لگے انہوں نے ون فائی پہ کال کی ہم نے کھانا پہنچا دیا اس موقع پہ اس بندے کو سویسائیڈ سے بچانا معاشرے کا فرض ہے تو دوک صاحب یہ بتائیے جنرلی کہ یہ بیماری قابل علاج ہے اور یہ لوگ نوکری کر سکتے ہیں ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اس پہ بہت جو بیماری ہے قابل علاج ہے خاص طور پر جو جس سرسلے میں آپ میرا ایک انٹرویو ہو رہا ہے یہ سامنے آ رہا ہے یہ قابل علاج ہے اپیسوڈی کلنس ہے دوائی لیتے رہے بندہ سٹیبل رہتا ہے اس پہ کام کر سکتا ہے ہاں بقائدگی سے چیک اپ کر رہا ہے دوکٹر سے بہت ضروری ہے جو کہ اس کے لیے ہم نے باؤنٹ کیا اور پولس کو بھی ہم نے ایسا دیٹر سکتے ہیں تو دوکٹر آپ جا فیل کرتے ہیں کہ شاہد جید اپنی نوکری کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا یا ان کے بچے جو ہیں ان کو ہم خراب کر دیں اور یا یہ نوکری کر سکتے ہیں کھل کے بتائیے کر سکتا ہے شاہد صاحب اگر آپ بھی دوائی لیتے رہے تو یہ اپنی نوکری بلکل کر سکتے ہیں کیونکہ شاہد صاحب آپ دوائی لینے کے لیے تیار ہے تو پھر آپ مجھ سے وعدہ کریں اور اب پروپر والی ہنسی کے ساتھ بھی دکھاتے ہیں کیونکہ لوگ پولیس والے سے بہت ڈرنا شروع ہو گئے ہیں بیسٹ اوف لک ڈاکس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور بازی ہمیں یقین ہے کہ آپ کا بچہ انشاءاللہ پولیس کی نوکری کرتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کا حامی و ناصر ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہم سب لوگ کا حامی و ناصر ہوگا بہت 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 شکریہ بہت شکریہ